پاکستان کے لیے آج سب سے بڑی جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر ایک بار پھر سے پاکستان کا وقار یا ساکھ کہیے وہ بحال ہونا شروع ہو گئی ہے ایف ای ٹی ایف کی تلوار جو پاکستان پر بڑے عرصے سے لٹک رہی تھی ایف ای ٹی ایف کی گریلسٹ میں پاکستان شامل تھا آج پاکستان کو اس گریلسٹ سے نکال دیا گیا ہے ایف ای ٹی ایف کے بیشتر اراکین نے اس حوالے سے جو پاکستان کے اقدامات ہیں ان کو تسلی بخش قرار دیا ہے اتمنان کا اظہار کیا ہے انٹی ٹیرر فانانسنگ کے لیے پاکستان کی حکومت کی جانب سے کیے گئے تمام اقدامات کو سراہ گیا ہے اور فائنلی یہ پاکستان کی اچیومنٹ ان تمام اقدامات کے بعد کہ ایف ای ٹی ایف کی گریلسٹ سے ہم باہر آ گئے ہیں دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو آج دپہر سے ہی پاکستان کی سیاست میں آپ کو ایک بھوچال نظر آ رہا ہے جب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا اور اس حوالے سے متضاد خبریں جو ہیں وہ میڈیا پر چلنا شروع ہو گئیں بھوچال اس طریقے سے آیا یہ کہا گیا کہ عمران خان کو نائحل قرار دے دیا گیا ہے پھر کہیں پر یہ خبر چلی کہ شاید وہ تاہیات نائحلی ہو گئی ہے پھر پتا چلا کہ نہیں صرف ڈی سیٹ کیا گیا ہے ابھی تک کی بہرحال جو اطلاعات ہیں کیونکہ ابھی بھی اس پر کوئی تفصیلی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا اور خود پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ ہمیں کچھ بھی ریٹن ورڈیک جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نہیں ملا لیکن ابھی تک کی تفصیلات کے مطابق سکسٹی ٹو ون پی کے تحت ڈی سیٹ کیا گیا ہے عمران خان کو جو کہ عارضی طور پر ناہلی کہلیں کہ ہوتی ہے اور اس سیٹ سے ڈی سیٹ کیا گیا ہے این ای نائنٹی فائیو میاں والی کی سیٹ جو کہ خود خان صاحب جس سے استیفہ دے چکے ہیں اور بار بار یہ کہتے آئے ہیں سپیکر کو کہ ہمارے استیفے جو پہلے کے ڈیپٹی سپیکر تھے قوم اسمبلی قاسم سوری وہ منظور کر چکے ہیں تو لہٰذا ان کو منظور کیا جائے کیونکہ اس حکومت میں کچھ استیفے تو منظور ہوئے اور کچھ نہیں ہوئے اور جو منظور ہوئے اس پہ ہم نے دیکھا حال ہی میں زمنی الیکشن بھی ہوا جس میں سے آٹھ میں سے چھ سیٹے عمران خان خود جید گئے ابھی تک جو تفصیلات ہیں توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے اس میں بھی اگر آپ قانونی نکتہ نظر جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگلے ہی الیکشن میں کیونکہ یہ عارضی ناہلی ہے تو اگلا الیکشن جب بھی ہوگا خان صاحب وہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے جیسے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اگر میں کوٹ کروں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مبھم قسم کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا اور اس میں زیادہ دمخم نہیں ہے جس دن یہ چیلنج ہوگا ہائی کوٹ کے اندر یا سپریم کوٹ کے اندر اسی دن یہ فیصلہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اس میں جو الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کے جن سیکشن کا ذکر کیا گیا ہے 137, 167 and 173 so 137 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ممبر اپنے گوشوارے کی سٹیٹمنٹ غلط جمع کراتا ہے یا مسڈیکلیریشن کرتا ہے تو اس کے خلاف 120 دن کے اندر اندر کاروائی ممکن ہے اس کے بعد وہ کاروائی نہیں ہو سکتی اور عمران خان کے کیس میں یہ کاروائی 30 اپریل 2022 تک ہونا تھی اس کے بعد یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کے آج کے فیصلے کے اندر کے فوجداری کاروائی کی جائے وہ کہتے ہیں کہ کس قانون کے تحت قرار دیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آج اسی فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں سڑکوں پر لوگ نکلے ہیں پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست پر اس کا کیا اثر پڑے گا اور اس فیصلے سے کیا توقعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کیونکہ وہ اپیل میں جانے کا اعلان کر چکے ہیں اس پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودری صاحب ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خود بھی لوئر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایمینی بھی ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی مندوخیل صاحب اور اسد رحیم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور لوئر ہمارے ساتھ ان سے بھی قانونی نکتہ نظر جانیں گے اور ڈان ٹی وی کے آنکر بھی ہیں اسد رحیم آپ کا بھی بہت شکریہ فیصل چودری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں ابھی تک جو فیصلہ ہے آپ کی انڈرسٹاننگ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا ہے اس میں ان کو ناہل کیا ہے ان کو ڈی سیٹ کیا ہے یہ اس میں ابھی تک جو مبہم چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کی انڈرسٹاننگ کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ فیصلہ ہے ہی نہیں میں نے ابھی بھی شام کو بھی میں نے اپلیکیشن بھی جمع کرائی ہے کہ مجھے اٹیسٹڈ کاپی دی جائے تو وہاں پہ کسی قسم کا فیصلہ موجود نہیں ہے یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہوئی کہہ رہے کہ ایک میمبر صاحب کا سائن نہیں تھا اب اگر ایک میمبر صاحب کا سائن نہیں تھا تو ایسی اجلت کیا تھی ایسی کیا جو ہے بپا پڑ گئی تھی کہ قیامت بپا ہو گئی کہ فوراں آپ کو اناؤنس کرنا تھا اور وہ فیصلہ بچہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ متفقہ فیصلہ ہے تمام میمبران کا جو شروع میں آیا تھا متفقہ فیصلے پہ تو سگنیچر ہوں گے اس میں ایک میمبر کیا آپ کیا رہے نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس پہ بڑے شکوک و شبہات ہو جائیں گے اور ابھی تک جو فیصلے کی اٹیسٹڈ کاپی میڈیا کو بھی اگر جو ہے کوپی نہیں جاری کی گئی ہے ہوتا یہ ہے دیکھیں قانون یہ ہے کہ فیصلہ سنانے کے فوراں باق جو کوپی ہے وہ متاثرہ فریق کو دی جاتی ہے تاکہ اگر ان کے خلاف وہ کوئی قانون کی چارہ جو ہی کرنا چاہے یعنی اس کو چیلنج کرنا چاہے ان کے خلاف اپیل پروائیڈڈ ہے تو وہ کرے روین کرے جو بھی کرے لیکن اس جو ورڈکٹ ہے وہ تو ابھی تک ہے نہیں مصلا وہ سنا گیا گیا لیکن گراؤنڈ پہ الیکشن کمیشن کے پاس ابھی تک وہ ورڈکٹ نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو دو صفحے اس وقت میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں وہ کیا الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں یا نہیں جاری کیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن قانون بھی اپنے ذابطوں کے تحت بھی کیونکہ وہ پہ سیبل پروسیجر کوڈ اپلائی ہوتی ہے تو فیصلہ پیس میل میں نہیں جاری کیا جا سکتا ہے یہ پیٹنٹ اللیگلیٹی ہے پیٹنٹ اللیگلیٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ فیصلہ سنائیں اور فیصلے میں آپ نے جو معاملات کو پیس میل میں کیا تو فوراں دینا چاہیے تھا تو یہ بہت بڑی جو ہے یہ بہت بڑی فیصلے کی صحت کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں اب وہ جو دو صفحے میں نے بھی پڑے ہیں جیسے میڈیا کے دوستوں کے دوستے وہ ملے ہیں ان دو صفحوں میں جو آئی ہیں فائنڈنگز آئی ہیں وہ پلکل خلاف قانون ہیں اور اب اس کی جو سب سے نرم ٹرم میرے پاس یا مجھے ملی ہے وہ اپسیڈٹی ہے اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو کہ قانون کے مطابق ہو یہ فیصلہ نہ تو ان کے جو الیکشن کمیشن ہے نہ تو وہ یہ کر سکتی تھی نہ ان کا دائرہ اختیار تھا اور اس کے بعد دونوں نے کہا جیس کو ہم فوج دارہ وہ پہلے ہوتی ہے بعد میں نہیں ہوتی ہے پہلے بات یہ ہے کہ آپ پھر اگر وہ ابھی عدالت میں بھیج رہے ہیں آپ تو پھر آپ اس سے پہلے یہ فیصلے پر کیسے پہنچے ہیں کیونکہ آپ عدالت نہیں ہیں ابھی میں اس کے میں لیٹر سے آپ کو تین کیسز ہیں دوہزار بائیس کے شمونہ گردیزی کیس ہے اس سے پہلے سلمان نین کیس ہے جو ملتان سے اہزاد میں ایم پی اے تھے اور وہ بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے ان کے کیس پہ سپریم کوٹ یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے اور اس سے پہلے ہنیف عباس کی کیس ہے جوادہ اسخاریہ کا دوہزار پندرہ صاحب جوادہ اسخاری صاحب کا ایک جیجمنٹ ہے الیکشن کمیشن کوٹ نہیں ہے اور اہلیت اور نہاہلیت جو ہے یعنی سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کے جو معاملات ہیں وہ کوٹ کی ڈیکلریشن کے برہا کوٹ دیکھے گئے مجھے ایک بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو میں عصد رحیم صاحب کی طرف اور قادر خان مندخیل صاحب کی طرف جانگی رائٹ آفٹر دس شورٹ بریک سٹی ٹیونڈ بریک پر جانے سے پہلے جیسے فیصل چودی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے کہ کوپی ہی فریق کو نہیں ملی ہے فیصلے کی اور ابھی تک جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے کارسپونڈنٹس کے ثرو میڈیا میں آئی ہیں اس کے تہر جو چیزیں ہمیں پتا چل رہی ہیں بس اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں اور جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس میں اس کے مطابق بہت ویک یا مبھم فیصلہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے بہت سارے کانونی ماہرین کی طرف سے عصد رحیم صاحب آپ فرمائے گا آپ کی نظر میں یہ اب اس کو فیصلہ اس لیے میں جیسے فیصل چودری کہتے ہیں فیصلہ ہے ہی نہیں کیونکہ کچھ رٹن دیا واہ ہی نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے اس کو اسیس کیا جائے گا کیسے یہ لوگ اپیل میں جائیں گے جو پاکستان تحریک انصاف اعلان بھی کر چکی ہے مندوخیل صاحب سے پہلے جواب لے لیتی ہوں مندوخیل صاحب آپ کی انڈسٹاننگ کیا اس پہ کہ کیوں کوپی نہیں مل رہی یا جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایک ممبر کہ اس پر دستخط ہی نہیں ہے تو پھر یہ متفقہ فیصلہ اس کو کیسے قرار دے دیا گیا جب ایک ممبر نے سائن ہی نہیں کیے اور ان کو کاپی بھی نہیں ملی بہت شکریہ اس خبر سے بھی اہم خبر آج ہی ہے کہ پاکستان کا نام ایف ایٹی اپ گریلیڈ سے نکل گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشوں سے دنیا پر سے تعلقات کے ہی نربانی کرسہ با اور وزیراعظم شہباد شریف صاحب میں تمام کو ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس دلدل سے پاکستان نکل گیا اب رہے گی آپ کا سوال کہ یہ فیصل چودری صاحب ما شاء اللہ چودری صاحب کے بھائی ہے بڑے منجی وکیل ہیں اگر کوئی کوپی نہیں ملی تو فیصلہ غلط ہوگا آپ کو کس نے بولا کہ ایک ممبر نے سائن ہی کی یہ بھی تو ادھر ادھر کی خبر ہے کس ممبر کا اتفاق کس کنی ہے یہ تو ابھی پتہ نہیں ہے اور کیا یہ پہلی مرتبہ ہو رہے ہے کہ فیصلے کے کوپی اسی وقت نہیں ملی عام طور پر عدداتوں میں پریکٹس ہے کہ اس وقت کوپی نہیں ملتی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کریکشن کرتے ہیں اس میں مزید کوئی الفاظ آگے پچھے سٹینوں کی جیسے ہوتا ہے تو وہ پورا پڑھ کے لیکن اس کو جو ایناؤنسمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں شورٹ اٹر شورٹ اٹر ان شورٹ یہ سنا دیتے ہیں کہ بھائی فلا آدمی خلاف فیصلہ یہ آگیا یہ آگیا وہ ہوتا ہے تو اب یہ کہنا کہ کوپی نہیں ملی یہ کہنا کہ کمیشن کو اختیار ہی نہیں ہے اور میرے خانم اس کا قصور نہیں اس کی بھائی بھی تھوڑی در پہلے جو آپ نے سنایا تھا کہ یہ ہوتے کون ہیں بھائی خواہ کوئی اپنے پروفیشن سے مطلب کی بات کرلو میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں مجھے سنا ہے میں نے آپ وقیل ہیں اور آپ وقیلوں والی بات کریں آپ تو ایسے جیسے کوئی تانے لانتان کہتے ہیں ہاں میرا بھائی ہے بڑا فغر ہے کہ وہ میرا بھائی ہے اور آپ کا ایسا بھائی نہیں ہے بدقسمت مندو خیل صاحب میرا ایک سوال آپ سے مجھے ایک بات چاہیے ہم ایک دوسرے پر ذاتی ہم نے یعنی کر رہے میرا سوال آپ سن لیجے مجھے یہ بتا آپ کی نظر میں آپ جو کہہ رہے ہیں شورٹ آرڈر آیا ہے آپ کی نظر میں یہ ڈسکولیفیکیشن ہوئی ہے یہ سکسٹی تھری ون پی کے تحت جو ہم کہہ رہے ہیں یہ جو ٹیمپری آرزی ڈسکولیفیکیشن اس کو کہہ لیں یا آسان الفاظ میں اس کو ڈی سیٹ کہنا کہہ لیں تو ڈی سیٹ اسی سیٹ سے کر دیا خان صاحب کو این اے نائنٹی فائیو میاں والی کی جس سے وہ آلڑی استیفہ دے چکے ہیں مجھے سوال کری ہوں مندوخیل صاحب جے 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 میں آپ کے سامنے جو بیچ میں فضول کی گفتبو آگئی اس وجہ سے امپرے ہو گیا دیکھیں جب ایک شخص آلڑی ایم این اے ہیں میاں والی سے اسی سیٹ سے ڈی سیٹ ہو گیا اب جب اسی سیٹ سے ڈی سیٹ ہو گیا اور اسی میں اس نے جھوٹ بولا اور جیسے فیصل والا نے جھوٹ بولا اور تحیات ہو گیا پرسو اس کے کے سپرین پورڈ موجود تھا اور آپ بھی امریکیو نیوز آپ کے چینل سے میں چلے کہ ایک اور جھوٹ پکڑا گیا تو باقی جو چھے سیٹے ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس سیٹوں کا بھی نوٹسکیشن ایشیو ہو گا کیونکہ جب آلڑی ایک سیٹ میں جو نہ وہ جھوٹ بولا گا تو وہ سپرے اپلائی ہو جاتا ہے کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگلے پر اپلائی نہیں ہوتا ہے اب سوال یہ کوپی نہیں ملی اب سوال یہ کہ فلان ہی کر سکتا ہے اگر سائن نہیں ہوتا تو اس طرح ہوتا نہیں یہ شورٹ ایڈر ایناوس کر رہتے دوبارہ میں کہتا ہوں کہ اس میں ٹائپنگ کے کوئی مسٹیک ہوتی ہے اس آوالے سے پھر جاتا ہے آپ کا نکتہ آ گیا آپ کا نکتہ آ گیا میں نے اسی لیے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ صبح سے بھوچال آیا واہ ہے کہ کہیں پر چلا تاہیات نہ ہیلی ہو گئی کہیں پر چلا نہ ہیل ہو گئے پھر کہیں پر یہ بھی چلا کہ پارٹی کی چیئرمنشپ سے بھی فارغ ہو گئے سو ابھی تک ہمارے سامنے کلارٹی نہیں ہے کیونکہ کہیں پر بھی تفصیلی فیصلہ ریٹن فیصلہ اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھا ہے کارسپونڈنٹس کے تو میڈیا کے تو جو چیزیں مل رہی ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں اسد رحیم صاحب میں آج جاتی ہوں مندو خیل سے اجازت دیجئے گا اسد رحیم صاحب آپ کو کیا اس فیصلے کا ابھی تک جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے آئیں ہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سکسی ٹو ون پی کے تحت اصل میں کیا کیا ہے یہ ناہلی ہوئی ہے تو کب تک کے لیے ہوئی ہے اور اس کا اطلاق کب سے ہوگا بہت شکریہ سعادیہ صاحبہ جو قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی فیصلہ اس طرح نہیں آتا صحیح کہہ رہے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حتمی فیصلہ ریلیس نہیں کیا جاتا لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آرٹیکل 62 اور 63 کو آپ سامنے رکھتے ہیں اور اس طرح کے پہچیدہ آئینی معاملات میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کلارٹی کے حوالے سے بہتر ہوتا کہ تفصیلی فیصلہ جس پر تمام امران کے دستخابت ہوتے وہ ہمیں پڑھنے کو ملتا تاکہ جس آپ لیک آف کلارٹی کی بات کر رہی ہیں وہ کچھ نہ کچھ سوال کے جواب ہمیں سننے کو ملتے ہیں ایک یہ بات جو دوسری چیزہ وہ یہ ہے کہ اس چیز پر کلارٹی ہونی چاہیے کہ تاہیات نہ اہلی ہرگز نہیں ہے تاہیات نہ اہلی صرف اور صرف آرٹیکل باسٹ وان ایف سے جڑا ہوا ہے اور آرٹیکل باسٹ وان ایف کہتا ہے کہ جب تک ایک ڈیکلیریشن ہے کسی رکن کے حوالے سے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو وہ نہ اہلی تاہیات رہی گی جب تک وہ ڈیکلیریشن فیلڈ میں ہے تو اس بات کو آپ اب دوسری طرف کھڑی کر دیں ایک سیکنڈ کے لیے اب بات رہ گئی سکسٹی تھری اپی کی فیصل صاحب اس میرے سینئر ایڈ دو بار انہوں نے کہا کہ جی جب یہ تمام معاملہ آئے گا تو تب ہی ہم اپیل کر سکیں گے بالکل ان کی بات بجاہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک دو صفات آخر کار ایشو کر دیئے اس میں تمام زور انہوں نے دیا واہ ہے کرپٹ پریکٹسز پہ اور میس ڈیکلیریشن پہ بات یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن ایک دوہزار ستنہ کے سیکشن ایک سو سینتیس پر اتنا زیادہ زور دے رہے ہیں تو ایک سو سینتیس تو واضح ہے اس پہ راجہ صاحب نے باقی ہوئی ہے نکوی صاحب نے باقی ہوئی ہے فیصل صاحب نے باقی ہوئی ہے کہ ایک سو سینتیس کی جو سکیم ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں خود آگے بڑھتا ہے اس کا خود ایک مرکزی کردار ہے کہ اگر کسی نے اپنے میٹیریل پیٹیکیولرز کو غلط طور پر ڈیکلیر کیا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کا کردار سامنے آتا ہے اور ایک سو بیس دن میں الیکشن کمیشن اس کے خلاف کاروائی کرتا ہے تو کیونکہ آخری آپ نے گشوارہ جمع کیا دوہزار اکیس میں تو وہاں سے پھر دو کلوک سٹارٹس ٹکنگ اس پر ہمیں کوئی خاص کلیارٹی نہیں ملی اسی وجہ سے اس کا تفصیلی فیصلہ آنا اتنا زیادہ اہم تھا یہ یہ دوسری چیز آخر میں یہ کہنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن اس پر کیا ہے آپ کی آپ کی انڈیسٹائنگ اس پر کیا ہے بلکل صحیح ون تھرٹی سیون آپ نے جس کا حوالہ دیا کہ ون ٹوئنٹی ڈیز کے اندر اندر کاروائی ہو سکتی ہے تو اب الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے کہ کرپ پریکٹسز ہیں اب اس پر فوجداری کاروائی کی جائے تو کیا الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ وہ اپنا ڈیسیزن دینے کے بعد کہہ سکے کہ معاملہ ٹرائل کوٹ یا سیشن کوٹ میں جائے گا میں سمجھتا ہوں جی کہ الیکشن کمیشن کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ refer کر سکے to a court of first instance لیکن جو ہمیں صفات ملے ہیں وہاں جاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کرپ پریکٹس ہے وہ میرے خیال سے نامناسب ہے الیکشن ایک دوہزار سترہ کی سکیم میں کہیں نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ آپ کسی کرپ پریکٹس میں ملوث تھے کے نہیں تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپیل میں یہ بھی ایک ایک واضح نکتہ ہے جس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے بلکل صحیح ہے اچھا فیصل چوتھی صاحب ابھی آپ لوگوں کی میٹنگ بھی ہے اس پر جو لیگل ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی ڈیسائیڈ کرے گی کیا کرنا ہے سینیٹر علی زفر کے حوالے سے آج اعلان بھی کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کہ وہ ہی پیٹیشن بنا بھی رہے ہیں سو آپ کا ایمفیسٹ کس چیز پہ ابھی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلے کا انتظار کرrei ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیل میں جا بھی رہے ہیں نہیں نовی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ابھی ابھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کی بنیاد پر آپ وہ کہہ رہے تھے نا کہ پیٹیشن تیار ہو رہی ہے اپیل تیار ہو رہی ہے جو ریفرنس آئی ہے وہ اس کے جو فلاؤز ہیں جو اس میں جھول نظر آ رہے ہیں جو کہ ان دو صفات میں نظر آ رہے ہیں اب اس میں جو ہے اپلیکیشن فائل کر دی گئی ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ اگر الیکشن کمیشن ہمیں ٹائم لن نہیں دیتی ہے کوپی سوہرے تو اس کی تو فائل کی جا سکتی ہے اپیل ان دو صفات میں جو معاملات ہیں ان دو صفات پہ اتنے زیادہ جھول شورٹ آرڈر اگر آنا ہوتا تو شورٹ آرڈر کی فارم میں ایسی ہوتی ہے کہ شورٹ آرڈر میں دو تین لائنوں کا یا چار لائنوں کا ایک آرڈر آتا ہے اور اس کا بھی ایک طریقہ کار مروجہ ہے اور اس میں سب کے دستخط ہوتے ہیں دستخط نہیں ہے تو پھر شورٹ آرڈر میں نہیں آسکتا اگر کوئی آدمی یا تو ان کے دستخط ہو کے پھر یہ ایشو کرنا کیوں کہ دیکھیں یہ معاملہ جو الیکشن کمیشن کرتی ہے یہ پلٹیکل میٹرز بھی ہوتے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ ایک سابق وزیراعظم کا ہے اس شخص کا ہے جس نے ابھی پوری چودہ جماعتوں کو سات میں سے چھے الیکشنوں میں شکست دی ہے کراچی سے لے کے خیبر پکتونخات اور اس کی ایک اپنی پپولر جماعت ہے جس کو یہ ساتسیوں سے تو زیادہ کم نہیں ہوگا اس لیے جو ابھی احسد صاحب نے جیسے کہا کہ ان کی جو وجوہات ہیں وہ سامنے آنا تو بہت ضروری ہے لیکن اس کا روکنا یہ بھی سکیپٹیکل ہے یہ بھی ایک سسپیشیس موو ہے کہ آپ نے آرڈر کر دیا اور اس کے بعد آرڈر روک لیا نہ وہ پبلک کو جاری ہے نہ وہ میڈیا کو جاری ہے آپ کے تھوڑی پبلک تک ہوئیتا ہے نہ وہ پریکین کو جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اور فائداری کا روائی آپ کر رہے ہیں فائداری کا روائی کرنے کا اخترار آپ کے پاس تو وہ ایک جو 137 کی سکیم کے 137.4 کے تحتی ہے اس کے علاوہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں مجھے صاحب نے بھی کہا کہ ریفر کر سکتے ہیں ریفر کر سکتے ہیں لیکن ریفر کرنے سے پہلے تو آپ حتمی ورڈک نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کے پہلے گیارہ فیصلے ہیں دیکھیں گیارہ فیصلے ہیں کمو بیش الیکشن کمیشن کے وہ سارے اوورٹرن ہوئے پی ٹی آئی کے خلاف وہ کو بھی کبھی بات کر دیتے ہیں کبھی کچھ بات کر دیتے ہیں اور وہ بالکل پرواہ نہیں کر رہے ہیں نہ آئین کی نہ قانون کی نہ اپنے ذاپتوں کی نہ پروپرائیٹی کی نہ فرنڈمنٹل پرنسپلز اور جو لائنڈ جسٹس کے ہیں نہ ان کو دیکھتے ہیں وہ بس ایک جو اگویسٹ اس وقت بروایڈو قسم کا سیچویشن ہے تو یہ اس کا آؤٹ کام لگتا ہے یہ بڑا ال موٹیویٹڈ قسم کا جو ہے جو ہے وہ آیا ہے اس کے اوپر یہ لیگل سٹینڈنگز کے اوپر جو اپنی لیگز ہیں ان کے اوپر سٹینڈ نہیں کر پائے گا اس میں کوئی آپ جو انڈیپینڈنٹ وہ کلا ہے دیکھیں ہم تو پوزیشن ہے ہماری پاکسان تاریخ انصاف کے ساتھ اور یہ کوئی تھگی چپی بات نہیں ہے یہ بہت ایاں ہے لیکن وہ انڈیپینڈنٹ لوگ جو جیسے حسد رحیم صاحب ہے سلمانہ راجہ ہے آپ منیر شیخ صاحب ہے سلاہ الدین صاحب ہے مکنو علی خان صاحب جیسے ایسے بات ہے آپ یہ فیصلہ کسی کے پاس بھی دکھا دیجئے اس فیصلے کو کوئی بھی زی شعور شخص اس کو انڈورس نہیں کرے گا ٹھیک ہے اچھا قادر مندو خیل صاحب میں اس کو ایک اور آنگل سے اس کو سیاسی آنگل سے اگر ہم یہاں پر ڈسکرس کریں تو آویسلی اس میں بھی یہی بات صبح سے ہو رہی ہے مختلف تفسریں مختلف چینلز پر کہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر آپ اس کو دیکھیں کہ جی ایک وزیراعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ناہل ہوئے پی ڈی ایم کی پریس کانفرنسز حکومت کی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ بھی اسی چیز پر ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کہتے تھے وہ صحیح تھا کہ صادق اور امین نہیں ہیں جھوٹے تھے جھوٹا بیانے حلفی جمع کرا دیا آپ لوگ بھی اس چیز پر بہت خوش ہو رہے ہیں لیکن کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کا توشہ خانہ کیس کا کمپیرزن نواز شریف صاحب کی اناہلی سے کیا جا سکتا ہے دیکھیں سادیہ بی بی ہم ابھی جو فرما رہے ہیں چودری صاحب کے دو صفحے آیا ہے اور دوسری طرف کرے کہ فیصلہ کوپی نہیں دیا رہے ہیں تو میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب فیصلہ کا کوپی سائن ہی نہیں ہوا ہے بکاورین کا تو یہ دو صفحات کیسے آ گئے یہ 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 آمی شکش ہو بات ہے اور دو صفحات میڈیا میں ہے مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے کہ کسی نے وہ سٹینوں سے یہ کوپی لی ہو ممکن ہے کسی نے آج کل جرسازی بھی ہوتی ہے خود ہی ملتا جلتا بنایا ہوگا تو سوال یہ کہ جب فیصلہ کے کوپی آئی نہیں تو دو صفحات آئی نہیں سکتا ہے پہلی بات دوسری بات آپ کو یاد ہوگا فیصل وارڈا صاحب کا کیس جب الیکشن کمیشن نے تہایات نائلی کی ہے تو تمام یہ جو وکلا کا نام لے رہے ہیں آج کل کوئی ساتھ سیاسی ہے کوئی غیر جانبدار نہیں ہے ہر کسی نے کسی کوئی سیاست سے واسطہ ہے تو سب نے کہا ہی الیکشن کمیشن کو اختیار ہی نہیں اور پیچھلے دو تین ہیرنگ پہ پرسوم بھی سپرنگ کورٹ پہ لگا ہوا تھا تو ان کی وکیل سجا وسیم سجا سا بڑا سینئر وکیل ہے وہ بار بار اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہی نہیں ہے تو سپرنگ کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب جواب دے رہتے کہ بھائی اگر اختیار نہیں تھا تو ہائی کورٹ نے بھی اس کو جو نہ کنفرم کیے اس کو سسٹینٹ تو نہیں کیے سٹیسائٹ تو نہیں کیے اور پھر آپ یہ بتاؤ کہ صرف آپ اس بات پہ آپ اعتراض اٹھا رہے ہو کہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتے کیا یہ جرم یہ جو جوٹائے فیڈیوٹ دی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہونا چاہیے بہت ساری چیزیں مزید آگئے تو سوال یہ ہے اب سیاسی باتیں وکیل وقالت کی بجائے وہ سیاسی باتیں کر رہے ہیں فیصلت دیر سے آ رہا ہے سائن بھی ہوا ہے دو سفات آگے وغیرہ وغیرہ یہ ساری بات تو ان کے بجائے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جوٹ ہے اگر یہ کہتا ہے نہیں جی یہ توشہ خانہ یہ سب جوٹ ہے یہ ہو نہیں ٹیکنیکل باتوں پہ نہیں آ رہا ہے یہ سیاسی بات ہی کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر سیاسی بات کا اسی وجہ سے میں اسی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں ہرگز نہیں جب جاگیر تارین صاحب کا فیصلہ آیا تھا اس وقت یہ کہا جاتا تھا جو آ جا فرما رہے ہو اس کا نواز شریف صاحب کیس کوئی تعلق نہیں ہے جی بیلنسنگ ایکٹ اس وقت بھی کہا گیا تھا اور ابھی بھی اس کو پی ٹی آئی جو ہے اس سینگل سے بھی عوام کو بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پر خان صاحب کو بھی ڈسکولیفائی کیا گیا کیونکہ چاہتی ہے پی ایم ایل این کے نواز شریف صاحب واپس آئیں اور ان کی جو ناہلی ہے وہ بھی ختم ہو تو شاید اسی طریقے سے ان کی بھی ناہلی ختم ہو اور یہاں خان صاحب کو بھی ناہل کر کے وہی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ بھی ناہل ہیں چلے جائیں اپیل میں اور ناہلیت ختم کرانی ہے اپنی تو کروالیں مجھے ایک بریک لینی ہے بریک سے واپس آئیں گے ڈسکشن کو یہیں سا آگے بڑھائیں گے stay tuned welcome back program میک بر پھر سے خوش آمدید جتنی بھی چیزیں ابھی ہم اس فیصلے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں یا ہمارے جو correspondence selection commission کی beat cover کرتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں تو اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں election commission نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے گوشوارے جمع کرائیں ہیں وہ غلط ہیں ساتھ ہی ساتھ جو تحائف تھے ان کا اس طریقے سے ذکر نہیں ہے فرض کریں جو انہوں نے کچھ تحائف ان کو ملے اور انہوں نے باہر بیچ دیے ان کی قیمت اگر دس روپے تھی اور انہوں نے بیس روپے کے بیچے جو پروفٹ ہوا اس کو اس طریقے سے اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ بینک ریکارڈ جو پیش کیے گئے ہیں وہ تحائف کی قیمت سے مطابقت نہیں رکھتے اس لیے جو انہوں نے اپنا موقف اپنایا ہے election commission گوشواروں کے میں وہ غلط ہے اب اس میں اسد رحیم صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک اور انگل جس پہ میں دیکھ رہی تھی سینیٹر علی زفر صاحب بھی اور باقی بات کر رہے تھے کہ یہ کہیں پر بھی یہ شو نہیں کرتا کہ اس میں کوئی میلہ فائیڈے کوئی بدنیتی پر مبنی یہ کام جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے یہ چیز کیا election commission overlook کر سکتا تھا جی آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک سلسلہ چلتا آیا ہے میاں عواز شریف صاحب کی نا اہلی کے بعد کہ عدالت عظمہ نے پھر اس اختیار کو یعنی article 62F سے جڑا ہوا اختیار declaration کے حوالے سے اس کو مزید structure کیا اور یہ بھی واضح کیا ابھی جسٹس مظاہر نکوی صاحب کا فیصلہ ہے اور آپ خواجہ آصف صاحب کا بھی جو فیصلہ تھا جس میں خواجہ آصف صاحب کو بحال کر دیا گیا ان کی رکنیت بحال کر دی گئی تو عدالت نے بار بار یہی بات کی کہ آپ کو ہر حال میں منتخب نمائندے کی نیت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوگا ایک تو یہ کیس ہے تو نہیں 62F کا اس چیز کو بالکل واضح کر دینا چاہیے لیکن نیت بہت زیادہ اہم ہے میں پھر بھی کہوں گا جی کہ election commission of Pakistan وہ با اختیار ہے ایک قومی ادارہ ہے it has it has the power to do what it is doing لیکن جہاں تک court of law کے اختیارات ہیں قادر صاحب نے ذکر کیا کہ وہ فیصل وابڑا کے کیس سے بھی جڑا ہوا دیکھیں فیصل وابڑا صاحب کا بھی کیس تھا دوری شہریت کا اور بے شک وقلہ کا سیاسی ان کا کوئی سیاسی لنک ہو کے نہ ہو جب وابڑا صاحب کے ساتھ بھی ہوا اور جب رحمان ملک صاحب کے ساتھ بھی ہوا جن کا تعلق people's party کے ساتھ تھا دوری شہریت ایک بالکل اور category ہے اور تاہیات نہ اہلی جب آپ کو عدالت declare کر رہی ہے article 62 کے تحت رادہ دن article 63 کہ آپ صادق اور امیر نہیں ہیں وہ ایک اور طرح کی category ہے اس میں آپ کو court of law کی declaration چاہیے تو ان تمام نقاط کو دیکھنا ہوگا اوکی بلکل صحیح ہے اس میں ابھی جس طریقے سے بار بار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت نے بڑی غلطی کر دی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے امران خان صاحب پہلے سوال اٹھا چکے ہیں خود امران خان متدد بار یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کو علم ہے ان کو یقین ہے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ان کو ناحل کیا جائے گا سو اس پہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ میمران کے حوالے سے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف ہم جائیں گے سپریم جوڈیشل خواری کا اظہار کیا ریپورٹرز کی موجودگی میں ایک ایسے کیس میں چیف الیکشن کمیشن جو کہ ان کے سامنے وہ معاملات مدت تھے ہی نہیں تو انہوں نے ستیفوں کے اوپر بھی بات کی تو وہ جنجھلائے ہوئے لگ رہے تھے جو وہاں پہ کل ایک اور کیس جو یہ کوڈ آف کنڈکٹ والا تھا جس میں انہوں نے یہ ایشو کیا تھا کہ وہاں جلسہ کیوں کیا تو وکیل نے کہ صاحب وہ خود کینی ریٹ تھے تو کینی ریٹ کو آپ جلسہ کرنے سے نہیں روک سکتے بڑے دنوں سے امران خان صاحب کے ویسے چل رہے جس تھے وہ بیانات چل رہے وہ خطوط جو شیخ رشید صاحب نے بھی لکھ کی تعریف میں میرا خیال میں یہ کہ اس چاہے وہ جج ہو چاہے وہ اپنا الیکشن کمیشن ہو چاہے کوئی اور آئینی ہوتے دار ہو تو پہلی ڈیوٹی تو ان وائل ڈیوٹی ہے آثورٹی کے اوپر پاکسان کے سیٹیزن کے اوپر کہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ رہیں گے اب کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنا لگاتے ہیں کہ اس ملک مارشل لہ نہیں لگتے رہے ان کو بھی تو کس نے لگایا تھا تو ہم اس کو جسٹیفائی کر دیں کہ لہذا بھوکتے نہیں ان اوپر اوپر کانون کے مطابق کام کرنا ہے آئین کے مطابق کام کرنا ہے جو ان کی جورس دیکھن اور جب کوئی بھی نہیں کرے گا اور یہ بات جو کری اس کو لے لیں تو یہ تو کوئی نوجکل یا منطقی بات نہیں لگ یہ لیکن ایک بات بتائیے ابھی لانگ مارش کے حوالے سے آپ لوگ مسلسل پاکستان تحریک انصاف ڈیلے کرتی آ رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے صدر صاحب نے بھی نا تو ان کی کسی پلیٹیکل میٹنگ میں شرکت کی ہے نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ پلیٹیکل پارٹی اپنے ایک سلسلہ ہے وہ آپ کو لوگ مارش کوئی پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی نوٹس ایشو ہوتا ہے یا لیگل ایشو ہوتا ہے تو وہ کادم اندو خیل صاحب لانگ مارش کی بھی بات ہو ہی رہی ہے تو آج پاکستان تحریک انصاف کا اپنے بیان دیکھا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم نے جو لانگ مارش سے نتائج حاصل کرنے تھے وہ آج کے ڈیسیزن سے زیادہ بڑھ کے ہمیں فائدہ ہو جائے گا الیکشن کمیشن نے جس انداز میں کیا ہے کہ کوشش کی گئی کہ نواز شریف اور گلانی صاحب کی صف میں لاکر کھڑا کر دیں خان صاحب کو لیکن وہ ہو نہیں سکا کیونکہ ان کا امیج ہرٹ کرنے کی کوشش تھی ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش تھی انہوں نے کہا ڈیڑھ بجے جو عوام یہ سمجھ تھی کہ عمران خان کر نہیں ہے دو بجے فیصلہ سنکے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا وہ دو بجے بھی سمجھ رہی کہ عمران خان کر نہیں ہے دیکھیں اس بات سے پہلے میں اصد رہیم صاحب کے خدمت کروں فیصل واردہ صاحب کا دوری شہریت سے زیادہ ایفیڈیویٹ کرتا اصد صاحب جوٹا ایفیڈیویٹ جو سپرین کورٹ کرنیٹ کرنیٹ کرتا اس میں انہوں نے جھوٹ بولاتا شہریت چھپایا تھا یا جو چھپایا تھا بیسکلی وہ جھوٹ کے اوپر تھا پہلی بات دوسری بات جو آپ کہہ تم لوگ بھی تو کہتے وہ صدر آسے پر عزرداری ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ صدر جو وہ ہر وقت سابق نہیں کلاتا ہے جیسا سینیٹر سابق نہیں کلاتا اس طرح صدر سابق نہیں کلاتا یہ اسی طرح عمران خان کون یازی یہ بے گناہ سمجھتے رہے اور پھر چودری عمران نیازی کو شکست دی کراچی سے چلو یہ کہتا ہے فلاں ہو گیا آپ کے جو بڑے پیر سابق ملتان کے آپ کی صوبائی حکومت کے ہم نے پچیس آزار ایک سو چیاس سی اوٹ سے پیٹی آئی کو شکست دی ہے تو یہ سچ بات سات نیتی آٹ سی سوال یہ پیٹے آپ اپنا شو بھی کرتے ہیں لیگل لیگل چیزوں سے ہٹ کے ٹائم تھوڑا ہے میں ذرا آخری کومنٹ مجھے اسد سلینی کی اجازت دیجئے گا فرمائیے گا کہ ابھی سیاسی طور پہ آپ کو یہ چیزیں کس جانب دکھائی دیتی نظر آ رہی ہیں یہ خان صاحب لانگ مارچ کی لانگ مارچ کا کوئی اعلان کریں گے یا پھر آج کے بعد آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ویسے یہ عوام نکل آئی کال کے بغیر آج سڑکوں پہ جس طرح سے پاکست تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہر شہر میں کچھ شہروں میں تو ابھی سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں جہاں پہ روڈز بلوک ہوئیں احتجاج بھی ہو رہا ہے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سیاست پہ کیا اثر پڑے گا نہیں جی جس طرح فیصل صاحب سیاسی میٹنگ میں شرکت نہیں کرتے تو شو کیے بھی اب مجھے سال ہو گیا میں بھی اب صرف وقالت تک ہی محدود ہو گیا ہوں لیکن ایک ایک بہت مختصر بات قادر صاحب سیاسی انیالیسس سے آپ نے بھی کہہ دیا کہ میں اب سائٹ پہ ہو گیا ہوں صبح دوش ہو گیا ہوں جی لیکن قادر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے ایفیڈیوٹ کا ایشو ہے لیکن جو فورم کہے گا کہ وابڑا صاحب صادق اور امین نہیں ہیں وہ صرف اور صرف عدالت عزمہ ہوگی as a court of law یا کہ عدالت عالیہ میرا صرف اتنا اتنی سی بات تھی میں قادر صاحب کی باقی بات سے اختلاف نہیں کر رہا جو سیاسی جو زاویہ کہ جی میں صرف یہی بحیثیت بہت ادنا سا پاکستانی بس امید کر سکتے ہیں کہ جو ایک بالکل ہی بے بنیاد اور عجیب و غریب قسم کا ایک سلسلہ چلتا آیا ہے مارچ کے بعد سے جب آپ نے ایک عدم اعتماد کی ریزولوشن پہ آپ کامیاب تو ہو گئے لیکن اس کے بعد صرف اور صرف آپ نے عدم استقام دیکھا ہے اس ملک میں اس کا جی جو ایک جو حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ عام انتخابات کی طرف جائیں تمام سیاسی جماعتیں ذرا یک جہت ہو جائیں اسے ایک نکتے پہ اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی بھی بہت گہری ذمہ داری ہے کہ ماضی کے تلخت جربوں سے سیکھتے ہوئے پارلیمان کو اس بار غیر فعال نہ کریں اسی وجہ سے پھر آپ نے دیکھا ووٹ اپنو کانفیڈنس میں ہوا فر داری ہے بہن عزیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ان楚沈نیر منفیر ہے وہ بہت بہت شکریہ استد رحیم خان صاحب کادر خان مندقیل صاحب فیصل چودی صاحب پر گیرم میں جوئنگ کرنے کے لئے that's all for tonight. i'll see tomorrow. انشاءاللہ. اجازت دیجے خدا حافظ موسیقی